موسیقی مکہ منتر نتیش کمار کے دوارہ ایک برا فیصلہ لیا گیا جس میں کہا گیا کہ اب اسکولیں بند کر دی جائے گی آٹھ جون تک لیکن سکشکوں کے لیے اب بھی اسکول جاری ہے جو سکشک ہے وہ اب بھی اسکول جار ہے جس کو لے کر ایک بار پھر تجشوی یادب نے بہار سرکار کو خوب خری خوٹی سنایا ہے سکشکوں کے لیے تجشوی یادب کا درد چھلکا ہے سوشل میڈیا ایکسپرٹ ٹوئٹ کے جریے بیہار کے مکہ منتر نتیش کمار کو جبردست نشانہ ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انڈیے پر جبردستہ حملہ بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو بتا دیں تجشوی یادب نے سوشل میڈیا ایکسپرٹ ٹوئٹ کر لکھا ہے کہ بیہار میں انڈیے سرکار کی ہٹ دھرمیتہ کے کارن بھیسن گرمی میں بیدیالے کھولنے سے چھاتر چھاتراؤں اور سکشکوں کی موت کی خبر ہے بیپکش کے دواب میں ایک دن پہلے اسکول بند کیے لیکن پھر بھی اسے جان لیوہ گرمی میں سکشکوں کو اسکول آنے کے کرن نردیس دیئے گئے ہیں جب چھاتر ہی اسکول میں نہیں رہیں گے تو سکشک کیا کریں گے کوئی سوال داگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تجشوی یادب تو وہی آگے لکھتے ہیں کہ اسے بھیسن گرمی میں سکشکوں کو اوشی ہی چھٹی دینی چاہیے اسی کے ساتھ ساتھ جشوی یادب آگے لکھ رہے ہیں کہ بیہار کی انڈیس سرکار سکشکوں کے پرتی ایسے امانویہ نردک کیوں لے رہی ہے مکہ منتری سہید پورا منتری منڈل ایسی کمروں میں آرام فرما سکشکوں کی جان لینے پر آمدہ کیوں ہے کئی سوال داگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تجشوی یادب تو وہی ان کا یعبی سوال ہے کہ خود جو مکہ منتری نتیش کمار ہے یا پھر کئی لوگ ہیں وہ ایسی میں آرام فرما رہے ہیں لیکن یہ لوگ سکشکوں کی جان لینے پر آتر ہو گئے ہیں اتنی جو گرمی پڑھ رہی اس میں بھی سکشکوں کو بلائے جا رہا ہے آخر کیوں جب چھاتری سکول میں نہیں رہیں گے تو پھر سکشک آ کر اس میں کیا کریں گے اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ سکشوی ویوہ کیا پر مکہ سچی کیکے پاٹک کے دورا لگتار فرمان جاری کیے جا رہے تھے چھاتروں کے ساتھ ساتھ سکشکوں کا بھی سکول آنا آنے والے تھا اور ایسے میں اب تجشوی یادب نے جوڑ دار نشانہ سادھا ہے کئی سوال پوچھتے ہوئے نظر آئے ہیں تو دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس پر اب انڈیے سرکار کی اور سے انڈیے سرکار کے نتاؤں کی اور سے کیا کچھ پرتکریہ ہے سامنے آتی حالانکہ انڈیے کے نتاؤں نے بھی اس کا جوڑ دار ویرود کیا تھا اور کہا تھا کہ کیکے پرتک کو اس پر نرنے لینے کی آوش رکھتا ہے کئی ایسے بیہار سرکار کے منتری گنوں نے بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ کیکے پرتک کو اپنا فیصلہ بدل دینا چاہیے جس کے بعد سے مکہ منتری نتیش کبار نے بڑا عادیش جواری کیا تھا اور کہا تھا کہ اب اسکولوں کے ساتھ ساتھ بچے گھر پہ ہی رہیں گے اسی کے ساتھ ساتھ اب ایک بار پھر تیجشوی یادو نے جوردہ نشانہ سادھا اور سوسل میڈیا ایکس پر ٹوئٹ کے جریے کیا کچھ کہا اس کے ساری جانکاری ہم نے آپ کو دی اس ریپورٹ میں تو فیلحال اس خبر میں بس اتنا ہی تمام جانکاری کے لیے بنے ریسیڈی پوست لائف کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے دھنے واد